بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوینٹس آج کے لیکچر کے دن ہم لوگ ایکویشن اور موشنز کو سٹڈی کریں گے عام روٹین کے اندر ٹیچرز ڈائریکٹ ایکویشن اور موشنز کو پڑھا کے اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں آج کے لیکچر کے دن ہم لوگ ایکویشن اور موشنز کو ایک آسان انداز میں پڑھیں گے کہ اگر ہمیں کچھ چیزیں گیون ہو یعنی کہ تمام سے ایکویشن اور موشن کی گیون نہ ہو کچھ چیزیں گیون ہو تو ہم اپنے نیومیریکل پرومز کو اور ایم سی کیوز کو شارٹ کٹ انداز میں کیسے سالف کر سکتے ہیں میرے بیٹا ایکویشن اور موشنز کی بات کریں تو ایکویشن اور موشن ایک ایسی کچھ ایسی ایکویشنز ہیں جو کہ آپ کے بیہیویر اور فیزیکل سسٹم کو ایکسپلین کرتی ہیں کہ آپ کے فیزیکل سسٹم کے موشن کو ایکسپلین کرنا کس کا کام ہے ایکویشن اور موشنز کا کام ہے دیفنیشن دیکھیں ایکویشنز which explains the behavior of فیزیکل سسٹم انٹرم اف موشن ویڈرسپلین ایکویشن اور موشنز ان کو ہم کیا نام دیتے ہیں ایکویشن اور موشنز کا نام دیتے ہیں ایکویشن اور موشنز کے انداز جو بیسک کانٹیٹی جو استعمال ہو رہی ہوتی ہیں defense سے انداز جو جاندی استعمال ہو رہی ہوتی ہیں Ùau ڈسپلیشن is تمار ہو رہی ہوتی ہے گا�� ھتائم ویڈاوستی ایکسرید جو بنانگی ڈیریکشن زدہ آرہ تو آپ کو تعطیقہ al修یشن ھتائیم میں ڈیشلیسن موکم شورت میں ویڈاوستی persistی موکم حکم اگر میں ایکویشن و موشنز کی بات کاریدوں پس تین موشن جس میں سب سے پہلی ہیں ٹی پلس ہاپ ایٹی سکیر اس سمارد میں میں بیٹا دسپلیسمنٹ کورٹ یا ہائٹ کورٹ جو بھی آپ کہنا چاہیں بی اے سمارد انیشنل اوڈوشٹی ٹی سمارد ٹائم اس سمارد ایکسلیرشن ٹو اے ایس کے اندر اس سمارد ایکسلیرشن اس سمارد وہی دسپلیسمنٹ یا ڈسٹنس جو بھی آپ لینا چاہیں بی اے سمارد فائنل لاؤسٹی اور بھی اسمارل انیشنل لاؤسٹی اب یہ پاس تین ایکویشن او موشنز آگئی ہیں اب ان تین ایکویشن او موشنز کو آسان طریقے سے حل کرتے ہیں میرا بیٹا لیٹس سپوز اگر پہلی ایکویشن کو دہان سے دیکھا جائے تو میرا بیٹا سپوز فائنل لاؤسٹی آرہی انیشن آرہی ایکسیلیشن آرہا ٹائم آرہا ہے اب اٹ مینز چاہ ویریبلز ہے میرا بیٹا تین اگر نون ہوں گے تو چوتھا ہیزلی تین اگر نون ہوں گے تو چوتھا آنون آپ ہیزلی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں پر اگر لیٹس کوئی ایک سوال آجاتا ہے کہ کنسیڈر اوبجیکٹ پالس روم آہ ہائٹ ایچ فائنڈ دا ٹوٹل ویلاؤسٹی فائنڈ دا فائنل ویلاؤسٹی ثروو ویچ اٹھٹ دا گراؤنڈ اب نہ اس نے آپ کو انیشل ویلاؤسٹی کا ایڈیا دیا اب نہ اس نے آپ کو ہائٹ کا ایڈیا دیا اب اگر وہ چلے ہائٹ کا ایڈیا دے دیتا ہے اور وہ کہتا ہے ہائٹ کا ایڈیا نہیں دیا آپ کو ٹائم کا ایڈیا دیتا ہے کہ جب دو سگنڈ بعد ہیٹ کرتا ہے تو پتا ہے فائنل ویلاؤسٹی کیا ہوگی تو بیٹا سائرہ ہمیں کچھ فرمولاز ڈرائیو کنٹر پڑیں گے کچھ ہارٹ کٹ سے تکالنے پڑیں گے تو ان کو یوز کرتے ہیں میرا بیٹا جب بھی یہ اوبجیک فری فال کر رہا ہوتا ہے تو انیشل ویلاؤسٹی میں شاہ 0 ہوتی ہے اور فری فال کے اندر صرف پر صرف گرائیوٹیشنل فورس اٹ کر رہی ہوتی ہے اور کسی قسم کی فورس اٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے it means acceleration ڈیوٹو گرائیوٹی کیا ہو جائے گی g کے ایکوال ہو جائے گی میرا بیٹا آپ کو دو سیکنڈ دیئے تھے تو کتنی ویلاؤسٹی نکلے گی 20 تین سیکنڈ دے گا تو کتنی ویلاؤسٹی نکلے گی 30 it means اگر آپ کو ٹائم پتا ہو تو آپ فائنل ویلاؤسٹی نکال سکتے ہیں جب آپ اوبجیک فری فال کر رہا سیکنڈ ایکویشن دیکھیں میرا بیٹا سیکنڈ ایکویشن کے اندر بی ای کیا ہو جائے گا 0 ہو جائے گا تو یہ پوری ٹرم 0 ہو گئی تو s is equal to half gt اب g کی value 10 ہوتی ہے 10 by 2 5 تو h is equal to 5t square اب میرا بیٹا اس نے کہا کہ ٹائم 2 سیکنڈ ہی ہے تو بتا ہے ٹوٹل ہائٹ اس نے کتنی کبر کی تو میرا بیٹا t کی جگہ 2 put کرو 4 4 multiple 5 20 تو it means اس نے 20 میٹر کی ہائٹ کبر کی تھی ثرڈ ایکویشن دیکھیں میرا بیٹا ثرڈ ایکویشن کے اندر g کی ایک جگہ پھر سے g پوٹ کریں گی میرا بیٹا تو 2g h ہو جائے گا initial loss ی جی رو ہے تو یہ ہو لیے پوری ٹرم 0 اگر میرا final loss ی نہیں کر لی تو دونوں سیٹ پر under root لوں گا g کی value 10 ہے تو 2 multiple 10 20 تو under root 20h اب وہ کہتا ہے object نے 10 میٹر کی ہائٹ کبر کی ہے تو بتا ہے اس کی final loss ی کی ہوگی تو میرا بیٹا h کی جگہ کیا پوٹ کروں گا 10 تو under root 200 میٹر پر سیکنڈ اس کا کریکٹ جواب آ جائے گا یہ تو تھا جب object free fall کار رہا تھا لیٹس میں ایک object اس کو میں نے initial loss ی دی اور object vertically upward move کرتا ہے میرا بیٹا جب میں suppose کرتا ہوں کہ کسی قسم کی external force ایک نہیں کر رہی صرف اور صرف gravity میرے object کے پر یا physical system کے پر ایک کر رہی ہے جب object میں vertically upward پھلکوں گا تو highest point پر جا کے اس کی velocity کی ہو جائے گی 0 دیکھیں vf is equal to 0 اب g کی value downward velocity کی direction upward تو a is equal to minus g ہو جائے گا تو اب دوبارہ سے میں اگر equations کے اوپر اپلائے کرتا ہوں تو vf کی جگہ کیا جائے گا 0 is equal to minus v i 0 is equal to v i minus gt اب g کی value وہی 10 تو v i minus 10 t minus ہے ادھر جائے گا تو plus v i is equal to 10 t free fall اور vertically upward میں فرق ہے میرا بیٹا free fall میں آپ کو final loss ی کا idea ملتا تھا vertically upward پھینکتے ہو آپ کو initial loss idea فرمولاز وہی رہیں گے سیمیرا بیٹا اگر second equation کی بات کرتا ہوں s is equal to v i minus half gt square اب v i ki value 10 t to v i ki value 10 t put g value 10 so value put 5 t square solve کرتا ہوں to h is equal to 10 t square minus 5 t square solve کیا height کیا 5 t square یہاں بھی to formula it third equation دیکھیں 2 as equal to v f square minus h g اب a ki kya put kya minus g to minus 2 g h v f kya 0 0 0 minus v h cancels and if v i nikala to under root 2 g h and final answer v i is equal to under root 20 h that is that that my daughter vertically upward jate you have initial diagnostic idea and download final diagnostic اپنی question emotion کو دیکھ سکتے ہیں اور تمام سوال کو easily seconds کے اندر حل کر سکتے ہیں آج کے نیکس میں کسی کوئی مسئلہ ہوتا نیچے کمنٹ سیکشن پوچھ